موسیقی 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 ایسا پریاغ موسیقی شاختہ کانسپت شروع کڑھتے ہیں دوستوں دوپہر کو آپ کو گورنمنٹ سکیم پڑھائی جائے گی اور شام کو ساڑھے چھ بجے ہم پریلیم ایم سی کیو کریں گے چوتھا کانسپٹ آ گیا ہے پہلے تین کانسپٹ کون سے پڑھے تھے انڈین اکانومی ون میں یاد آ رہا ہے آپ کو ہم نے ڈیفیسٹس کی بات کی تھی کچھ یاد آیا آپ کو اس کے علاوہ کیا بات کی تھی ہم نے مونیٹری پولیسی کی بات کی تھی اس کے علاوہ ایک اور پڑھایا تھا کیا پڑھایا تھا جلدی بتاؤ تو اب شروع کرتے ہیں یونین بجیٹ پیارے دوستوں بھارت سرکار جو ہے وہ سنسد کے پرتی جواب دے ہوتی ہے یہ تو معلوم ہے نا سب کو تو بھارتی لوگ تنتر کے تین پیلرز ہوتے ہیں کون سے تین پیلرز ہیں نام بتا دو جلدی سے بھارتی سمویدھانک ویوستہ میں تین پیلرز ہیں اور اس میں جو ہماری ویدھائی کا ہوتی ہے یعنی کی سنسد ہوتی ہے اسی میں سے آپ سرکار نکالتے ہیں تو وہ کارے پالی کا کا کارے کاری پارٹ ہو جاتی executive which is taken in the which is taken out from the legislature is the government otherwise تو پھر IES IPS which are purely executive ٹھیک ہے تو بھارت سرکار سنسد کے پرتی جواب دے ہوا ہے اور سب سے بڑی جواب داری تو پیسے کو لے کر ہی ہوتی نا زندگی میں تو بھارت سرکار کے ساتھ بھی ہوئی ہے اس کی بھی زندگی میں بھئی اب پیسے کا حساب کتاب بہت ضروری ہے ایک بار سال میں سرکار اپنا سارا لیکھا جو کا سنسد کے سامنے رکھ دیتی کہ بھئی میں نے یہ کمائا اور یہ خرش کیا اور یہ گوا دیا تقنی کی روپ سے اس کو AFS کہتے ہیں annual financial statement وارتی ویت ویقتوی اور یہ انوچھے دیکھ سو بارہ کے تحت ہوتا ہے سمجھ میں آگیا آپ کو تو پیارے دوستوں ہم نے constitution کے بارے میں بھی کچھ پڑا ہے آپ کو ہم نے بتایا تھا کی کیسے ہمارے سمویدھان سبح کے بدوانوں نے ہمارے سمویدھان میں الگ الگ پرافدھان رکھے ان پرافدھانوں میں ان سب چیزوں کو انہوں نے پہلے سے سوچا کی کیا کیا ہو سکتا ہے آگے اور سمویدھان نے ساتھ دشکوں سے دیش کی زبردست سیوا کی ہے yes or no تو بھئیہ 0 سے 100 کی سکیل پہ ہمارے پیارے پیارے بھارتی سمویدھان کو جنا مارکس دے دو live chat اور comments میں budget finance bill کے ذریعے پیش ہوتا ہے اور appropriation bill لوگ سبح سے پاس ہوگا تب ہی پیسے باہر نکالے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے کون سے fund میں سارا پیسہ جاتا ہے consolidated fund of india کا نام سنائے آپ نے بھارت کی سمیہ کتنی دھی تو union budget 2021 کے لیے جس کو ہم وطورش 2021 کہیں گے نرملا سیتا رامن finance minister نے ایک فروری کو پیش کیا پیارے دوستوں کسی بھی وطورش میں کتنی تیماہیاں ہوں گی جلدی بتائیے how many quarters will you have کیونکہ آج کل quarterly کھیل چلتا ہے سارا اس لیے میں نے پوچھا دوستوں ہمارے union budget کے بارے میں کچھ بڑے روچک تک تھے آپ کے سامنے ہیں پہلے بھارت میں ریلوے بجٹ الگ ہوتا تھا تو جلدی سے بتا دو آج ہمارے ریل منتری کون ہے لیکن 2017-18 سے بھارت سرکار نے کیا بولا ارے یہ بہت بورنگ کام ریلوے بجٹ الگ سے ہٹا ساون کی گھٹا اور ریلوے بجٹ کو انہوں نے یونین بجٹ میں مرچ کر دیا بیانوے سال سے چلا آرہا ریلوے بجٹ سماپت ہو گیا اس کی ایک بہت اچھی چیز یہ ہوئی کی سمایے بہت بچنے لگا اور اس کا بہت بڑا نیگیٹیو آسپیک یہ ہوا کہ ریلوے پہ جو فوکس اٹینشن جاتا تھا پوری دیش کا وہ ختم ہو گیا اب ریلوے بجٹ ایک پندے میں نہیں پڑی آتا یونین بجٹ میں اس کو جو توجہ آٹھ بھارت کا پہلا بجٹ سوطن بھارت کا ویت منتری آر کے شنوکم چیٹی نے 26 نومبر 1947 کو پرست کیا تھا 1991 سے بھارت میں آرث ریفارم شروع ہوئے تھے منمون سنگ صاحب نے اس کو لیڈ کیا از ایز 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 حالانکہ اصلی برین پرائیم منسٹر پی وی نرسی مراو جی کا رہا کافی سمیں تک پیارے دوستو ایکنومک سروے کے بارے میں سنائے جب بھی سال میں یونین بجٹ آئے گا اس کے ایک دن پہلے آرث سروے لانچ کیا جاتا ہے سال بھر میں کیا ہوا کہا کہا مایکرو ایکنومی اور مایکرو ایکنومی کے فنڈامنٹل کی دشا میں جا رہے ہیں یہ سب سروے بتانے کا کام کرتا ہے سمجھ میں آیا آپ کو اور یونین بجٹ اور ایکنومی سروے یہ ایک دوسرے سے ہو سکتا ہے جوڑے ہو ہو سکتا ہے نہیں ہو جیسے سال 2021 میں بڑا مزیدار ستھی ہو گئی ہمارے پیارے چیف ایکنومی ایڈوائیزر ساحب چیتر میں آپ دکھا رہا ہوں اس میں چار بڑے مہتوپون لوگ کھڑے بھی مجھے چار لوگوں کے نام لیفت ٹو رائی جیرہ لائی چیتر کومنٹ ہیڈ میں بتا دو which are the four most important people in this picture from left to رائی چاروں کے نام بتا دو ایک تو بہت popular ہو گئے بڑے اچھ اچھ انہوں نے بھاشن دی جنتا کو بڑا ایک سائٹ کر دیا جنتا سڑک پہ نکل پڑی ان کے بھاشن سن کے چار وں کے نام بتا دوستو جو چیف اکانومی ایڈوائیزر ہیں بھارت مکھے ارثیق سلاکار انہوں نے بڑی مہنس سارت سروی اکشن بنایا لیکن جو بجٹ آیا 2020 کا سروی سے کوئی زیادہ لنک نہیں رہا سروی میں جو کہ بجٹ میں اس میں کچھ بھی نہیں تو ایسا ضرور نہیں کہ دونوں چیز ہیں لنک ہو یہ میں بتانا چاہتا تھا دوستو بجٹ کی پروفائل کا مطلب بجٹ کا آکار اس سال تیس لاک بیالی سزار کروڑ یہ سب سے بڑا گولا دکھ پرچ اتنا کریں گے یہ سمجھ میں آگیا فندا جلدی سمجھ دو میں پیشلے سال 28 لاک کروڑ تھا یاد رکھیے یہ بھارت کا GDP نہیں بھارت کا GDP اس سے لگ بھارت 6 گنا جادہ ہے تو GDP میں سے بجٹ نکلتا ہے بجٹ میں سے GDP نہیں نکلتا سمجھ میں بجے جس دن تا پہ لے لی لے لی پیڈی اس کے علاوہ لگاتار نوٹیفکیشن آ رہے ہیں کتنے بچوں کو ڈیلی 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 پیارے دوستوں دینی روپ سے آپ کو ہمارا ڈیلی 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 نہیں مل رہا تو آج کیا سیویل سیڈ پہ جاؤ یہ فارم رائٹ سیڈ میں دکھ رہا نوٹ دینی ڈیلی 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 روپ سے ایک بڑا خوبصورت کمپائیلی لیشن بھیجی گی وہ اتنا اچھا بنتا جنتا کو مزا آرہا ہے آپ بھی جرہ اس کا فائدہ لو اگزام میں مارکس اچھے آئیں گے اس طرح سے باریک جانکاریوں کے مادی سے یہ سب میں آپ کو تاریخوں سے پڑھاؤں گا سرکار بتاتی ہے اور ریلوے بجٹ بجٹ بلکل چھوٹے کونے میں بچارہ ختم ہو جاتا اور دیرے دیرے اس کا نیجی کرن ہونے والا ہے کہ آپ لیتے ہو تو اس ادھاری سے بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور ایک فارمولا یاد رکھتا سیگما ڈیفیسٹ is equal to national ڈیٹ جتنے آپ کے وارشک گھاٹیں وہ جوڑیں گے تو راشت کرس پیدا ہوتا ہے جلدی سے مجھے فارمولے کا سمجھاؤ آگئے ہیں ہمارے سیریز کے پانچوے کانسیپ میں انڈین اکانومی ٹو میں فیننانس کمیشن آف انڈیا بھارت کا ویت آیوگ بہت مہت وپون باڈی ہے سنٹر سٹیٹ ریلیشنشپ انڈیا پیارے دوستوں ہمارے سمویدھان میں یونیون آف سٹیٹ بنایا گیا تو انڈیا کیا ہے بیٹا it is an indestructible union of destructible states سمجھ میں آگیا آپ راجیوں کو تڑھا مروڑا جا سکتا ہے دیش کو تڑھا مروڑا نہیں جا سکتا ہے it is an indestructible union of destructible states لیکن سمویدھان بنانے والوں کو اچھے سے پتا تھا اتنی ڈائیورسٹی بھارت میں بھارت 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 دو سو اسی میں ویت آیوگ بس یہ ہے ویت آیوگ کی کہانی بہت پاورفل ہے اور بھارت کا سو بھاگیا ہے کہ انیس سو سیتالیس سے لے کے آج تک برابر یہ بنتا آیا ہے ایسا نہیں ہے کہ سرکاروں نے ختم ہی کر دیا یہ بن رہا ہے سمجھ میں آ گیا تو شیرنگ آف ریسورس اگر کرنا ہے تو پانچ پانچ سال کے لیے ویت آیوگ کا گھٹن ہوتا ہے انوچھے دو سو اسی کے تحت کونسا انوچھے اور بھارت کے کے اندر اور راجوں کے بیچ کے ویتی سمبندھوں کی پریبھاشا دینے کا کام یہ پیارا پیارا ویت آیوگ کرتا ہے چیرمن ہوتے ہیں چارتہ دست سے ہوتے ہیں تو ابھی کونسا والا ویت آیوگ چلے جلدی نمبر بتاؤ چیرمن کا نام بتاؤ ایک سال کے ریپورٹ ابھی دی ہے انہوں نے پانچ سال کی آنے والی پہلی بار ہو رہا ہے ایسا کی ایک سال کی انٹریم ریپورٹ مانگی گئی دوستوں سب سے پہلے نائنٹین فٹی ون میں بنا بھارت میں ورٹیکل اور ہوریزونٹل فسکل ایمبیلنس ایسا یعنی ورٹیکل سینٹر اور سٹیٹس کے بیچ میں بہت فسکل ایمبیلنس راج کوشی اور سنتولن ہوریزونٹل یعنی راجیوں کے بیچ میں کیونکہ سب کی کہانی الگ الگ ہے نا اور ورٹیکل ایمبیلنس اور ہوریزونٹل ایمبیلنس کو بیلنس کرنا یہ کام ہے فائننس کمیشن کا سمجھ میں آگیا آپ کو اس کے لیے وہ ایک فارمولا بناتا ہے کی جتنا بھی سینٹرل پول میں ارے انکم ٹیکس سارا سینٹرل پول میں آئے گا کارپوریٹ انکم ٹیکس ہویا پرسل انکم ٹیکس جی ایسٹی سارا سینٹرل پول میں آئے گا کیونکہ ایک سرکار کو پیسے کھٹا کرنا آسان ہوتا نا بجائے اٹھائی سرکاروں کے اب اس پول سے بٹے گا کیسے بس یہ کھیل ہے اس کے لیے ایک فارمولا ہوگا اس سال ایک نئی چیز ایڈ کر دی ہے ڈیموگرافک پرفارمنس کیونکہ اس کو لے کے ساؤت کے لوگ بہت چلا رہے تھے تو انہوں نے بولا اس کا تم کوئی نام ملے گا سزا نہیں ڈیموگرافک پرفارمنس یہ ایشو کتنوں کو پتا ہے پیارے دوستوں تو فیننس کمیشن ڈیولیوشن کرتا ہے ڈیولیوشن کا مطلب ہوتا ہے اکھٹے کیے گئے سنسادھنوں کا آون ٹن سمجھ میں آ گیا اور پندروے ویدتایوگ میں ان کے سنگ چیئرمن ہے پہلے پلاننگ کمیشن میں تھے ایف آر بی اے میں انہوں نے بنایا تھا دوستوں یاد رکھیے گا پہلی بار اتحاس میں ہوا ہے کہ ایک سال کی انٹریم ریپورٹ لی گئی اور اب پانس سال کی ریپورٹ آئے گی کیونکہ ورطمان میں بھارت کی فسکل ستی بڑی ڈاوہ ڈول چل رہی ہے سمجھ میں آیا آپ کو یہ ہے ہمارے پندروے ویدتایوگ کا دھاچا چھٹے اور انتیم کانسپٹ پر آئیں بہت ہی مزیدار کانسپٹ ہے نجی انتیم اپبھوگ ویائے پرائیویٹ فائنل کانزمشن ایکسپنٹیچر دیکھو جی ڈی پی اور جی وی اے میں پہلے انڈین اکانومی ون میں پڑایا تھا یا تپسے کی سیریز بہت بڑیا چل رہی ہے تم لوگ ہیں نا سیریسلی اٹینڈ کرو دوستوں تک فیلا اتنا سیکھو گے دیڑ تو دنوں میں میرے ساتھ انٹو تھری آپ کو بہت مزا آئے گا آپ کو ہم نے بتایا تھا جی ڈی پی کو ایکسپنڈیچر سائٹ سے میجر کرتے ہیں اس میں ایکسپنڈیچر ہو گیا پرائیویٹ ایکسپنڈیچر گورمنٹ ایکسپنڈیچر انویسمنٹ یعنی جی ایف سی ایف اور نیٹ ایکسپورٹ یہ چار بڑے انجن ہوتے ہیں سو باتوں کی ایک بات بھارت بین لی ایک کنزمشن اکانومی ہم نہ تو ایک ایکسپورٹس اکانومی ہے نہ تو ہمیں ایک انویسمنٹ اکانومی ہے بھارت مکھی تہا اپ بھوک پہ چلنے والی ارثویرستہ 136 کروڑ لوگوں کا روٹی کپڑا مکان اس کو کہتے ہیں پی ایف سی یہ اس کی پریبھاشہ ہے تو جتنا بھی بھارت کے لوگ آپ اور میں کنزیوم کرتے ہیں وہ ہوتا ہے پرائیویٹ فائنل کنزمشن ایکسپنڈیچر یہ سب سے بڑا انجین ہے ہمارے پورے جی ڈی پی کا کیونکہ ایکسپورٹس تو موٹے موٹے 300 بلین ڈالر پہ سات سال سے سٹک اپ پڑے ہوئے ہیں وہ آگے ہی نہیں بڑھ رہی گا اسی لیے ہم نے آر سی پی چھوڑ دیا جلدی سے باتا ہی ہے آر سی پی کیا ہے بھارت کو اگر کانفیڈنس ہوتا کہ ہم ایکسپورٹس بڑھائیں گے تو ہم آر سی پی سے جڑتے نا ہم نے آر سی پی چھوڑا اس لیے تو ہمارے لیے وہ بھی ایک چیتاؤنی ہے کہ ہمیں جلدی سے ایکسپورٹ انجین کو ٹھیک کرنا پڑے گا اور ورطمان میں چنوٹی کیا ہو گئی ہے دوستو چنوٹی یہ ہو گئی ہے کہ بھارت تائی جو کنزمچن انجین ہے نا یہ ڈگ مگا گیا ہے اور اسی لیے تو سرکار کے سامنے راجکوشی چنوٹی آ گئی ہے یہ ہے بھارت کے جی ڈی پی میں الگ الگ انجینوں کا اماؤنٹ تو پی ایف سی سب سے پہلا دکھ رہا ہے اس کا اماؤنٹ دیکھ لو کتنا بڑا ہے اب میں آپ سے بڑا معصوم سوال پوچھتا ہوں کہ بھارت کے لوگ کل ملا کے ایک دن میں کتنا خرچ کر دیتے ہیں دیکھ لیجے دو ہزار اٹھار انجین میں ایک سو بارہ لاک کروڑ فگر تھا دیکھو سب سے پہلا فگر دکھ رہا ہی کہ نہیں پی ایف سی میں دو ہزار اٹھار انجین مطلب ایک سال میں بھارت کے لوگوں نے ایک سو بارہ لاک کروڑ خرچ کر دی تین سو پیٹسل سے ڈیوائیڈ کرو تو تیس ہزار کروڑ ہو جائے گا اگر ہر سال آپ مان لو کہ پانچ سے دس پرسن بڑھے گا تو پورے دو ہزار انجین بیس میں چونتیس ہزار کروڑ روپے پرتی دن آپ نے میں نے خرچ کر دی تو ایک دن میں بھارت کی پوری آبادی چونتیس ہزار کروڑ روپے خرچ کرتی ہے یہ فگر یاد رکھ لینا یہ ہر سال پانچ پرسن سے بڑھے گا یہ فگر اگر آپ کو یاد ہے تو آپ بہت سارے ریورس انیلیسز کرنے کی ستیتیو میں آ جاؤ گے سمجھ میں آیا آپ کو تو دوستوں سیشن کو ان پر اتر لکھنے کے لیے آپ کا سواگت ہے وارتالہ فورم پر یہاں آئیے اور اس کے اوپر لکھتے چلیے سمجھ میں آ گیا پیارے دوستوں یہ سب سیوائیں آپی کے لیے ہیں کروپیاین کا پورا پورا لاب لیتے چلیے شام کو ساتھ بجے یہ پی ڈی ایف آپ کو پی ڈی ایپ میں مل جائے گا تو انڈین ایکانومی ٹو کیسا لگا زیرو سے ہنڈریٹ پر اس کو مارک دے دیجئے گا پندرہ منٹ میں سب سے کام کی چیزیں میں بتا رہا ہوں بہت جل ڈی ایفٹین میں بدھوار صبح ساڑھے چھے بجے ہم ملیں گے انڈین ایکانومی تھری اور تین اور کانسپٹ کے ساتھ اب مجھے اضادت دیجئے پڑھتے رہیے بڑھتے رہیے اب ہم ملیں گے دوپر کو ایک بجے گورنمنٹ سکیمز کے سیشن میں نمستے جائے ہلتا